موسیقی اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکبر ٹی وی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سے جانور اور پرندے بنائے ہیں لیکن ہر گوش کی بات ہی الگ ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہر گوش کے بارے میں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکیوست ہے کہ ہمارے چینل اکبر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف خرگوش جس میں مجموعی طور پر موجود ممالیہ جانوروں کی ساٹھ سے زیادہ اقسام ہیں لاتینی لفظ لپوریڈی کا مطلب ہے ہرن کی طرح مادہ خرگوش کو ڈو اور نر خرگوش کو بک کہا جاتا ہے یہ خرگوش پاکستان میں مقامی خرگوشوں کی دوسری نسلوں کی طرح شکاریوں جیسے بھیڑیوں لومڑیوں جنگلی بلیوں شکاری پرندوں اور بدقسمتی سے ہم انسانوں کے لیے بھی انتہائی خطرے سے دو چار ہیں بدقسمتی سے ان خرگوشوں کو سب سے زیادہ خطرات ہم انسانوں سے ہیں تاہم صوبہ خبر پختونخواہ کے لوگ وسی رینج میں پائے جانے والے جنگلی خرگوشوں سے واقف ہیں سردیوں کے موسم میں گوشت کا باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے تاہم یہ اب بھی اندرون سندھ لس بیلا بھاولپور چولستان تھل تھر اور یہاں اور وہاں کے مقامات پر بھی دیکھا جا سکتا ہے خرگوش چھوٹے گھاس والے علاقے کو ترجیح دیتے ہیں یا تو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جیسا کہ نیم خوشک علاقوں میں یا بھاری چراغاہوں کے نتیجے میں وانز یا بندرگاہوں جیسے بلیک بیری یا گرے ہوئے نوشتاجات اکثر قریب ہی واقع ہوتے ہیں جنگل میں خرگوش زمین میں سرنگیں بناتے ہیں جسے وہ اپنے گھروں کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ جو سرنگ سسٹم بناتے ہیں اسے وانز کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں خرگوشوں کے سونے اور گھونسلے کے لئے علاقے شامل ہیں خرگوش اپنے بل میں کئی داخلی راستے بناتے ہیں اس لئے اگر ضروری ہو تو وہ جلدی سے فرار ہو سکتے ہیں خرگوش عام طور پر فجر کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں اور تقریباً آدھی صبح تک متحرک رہتے ہیں اور یہ وقت کھانے، سوارنے، خدائی، چارہ اور کھیلنے میں صرف کرتے ہیں وہ کسی نئے کھلونے یا کھودنے والے باکس کی چھانبین کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے آپ کا پیچھا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا توانائی کو جلانے کے لئے دوڑ لگا سکتے ہیں اطالوی اور فرانسی خرگوش کو اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح امریکی چکن کھاتے ہیں خرگوش کا گوشت نرم، دبلہ، لذیذ اور چکن کی طرح ہماگیر ہوتا ہے اس کا ذائقے میں موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے خرگوش کے گوشت کی خپت کی سب سے زیادہ مقدار والا ملک چین جو کہ نو سو پچیس کے ٹن تھا جو کل خپت کا تقریباً باسٹھ فیصد ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لئے خرگوش کبھی کبار ادھر ادھر کھو دیں گے اور اپنے سروں اور پاؤں کو ہلائیں گے خرگوش کے بڑے کان صرف سننے کے لئے نہیں ہوتے اور ان حیرت انگیز کانوں کو تقریباً پورے دائرے میں دو سو ستر ڈگری تک گھمایا جا سکتا ہے خرگوش زمینی باشندے ہیں جو سہرہ سے لے کر اشنکٹ بندی جنگل اور گیلی زمین تک کے ماحول میں رہتے ہیں یورپی خرگوش کھلے مناظر پر قابض ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اکبر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملیں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کہ دیجئے اجازت اللہ حافظ